چار سال کے زمانے کو دیکھئے کہ جن ساڑھے چار سالوں میں آپ کے ساتھ ذات برادری کی بنیاد پر فرق کیا گیا غریب اور امیر کی بنیاد پر فرق کیا گیا آپ کے ساتھ کبھی بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا اپنا لیول اونچا سمجھا آپ کو نہیں چاہ سمجھا آپ کے ساتھ بیٹھے نہیں آپ کے گھر نہیں آئے آپ سے بات نہیں کی آپ سے کوئی ریلیشن نہیں رکھا آپ سے ملاقات نہیں کی آپ کی کبھی کوئی فریاد رسی نہیں کی لیکن آج آپ کے گھر کھانا کھانے کے لیے تیار ہیں زمین پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ کے دروازے پہ آ کر بیٹھ جا رہے ہیں زمین پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں آپ کے برطنوں میں کھانا کھانے کے لیے تیار ہیں اور آپ نے بس اتنی سی چیز دیکھنے کے بعد جو ساڑھے چار سال آپ پر ظلم ہوا جو ساڑھے چار سال آپ کے حقوق دبائے گئے آپ کے حقوق پامال کیے گئے وہ ساری چیزیں آپ بھول گئے اور پھر آپ نے پر مسلک کر لیا کہ جن کی وجہ سے پاس سال سے آپ روتے چلے آ رہے تھے بہر کیسی ہے اگر یہی فیصلہ آپ کرتے رہیں گے تو یاد رکھئے گا دور کبھی نہیں بدلے گا حالات کبھی نہیں بدلیں گے مسئیبتیں کبھی آپ کے سر سے ٹلیں گی نہیں چونکہ آپ فیصلہ غلط کر رہے ہیں آپ محض اپنے نجی مفاد سے بلند ہو جائیے اپنی ذاتی فائدے سے ذرا اپنے ذہن کو بلندو بالا کر کے سوچئے آپ کو اپنے لئے نہیں سوچنا ہے پوری قوم کے بارے میں سوچئے